ایک اندیکھی برائی پرتکشاہ میں ہے یہ آدم علیہ السلام کے سرجن سے لے کر قیامت ارثات نیائی کے دن تک پرتھوی کا سب سے برا فتنہ ہے جو بھی نبی اس سنسار میں آئے سبوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا تتھا صافدان رہنے کو کہا نیس اندہ وہ کانا دجال ہے جو اس ورطو کا جھوٹا اون بھرمک دعویٰ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدی میرے جیویت رہتے ہوئے وہ تمہارے بیچ نکلا تو تمہاری اور سے میں سویم ان سے نپٹ لوں گا انی تھا پرتیک ویکتی اپنا بچاؤ سویم کرے گا تتھا اللہ پرتیک مسلم کا رکشک ہوگا اس کی وشیستاؤں میں سے یہ ہے کہ وہ ایک ناٹا چورا لال آدمی ہے جس کے بال اس کے ماتھے سے ہٹ گئے ہیں اور اس کی آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہے جسے ہر مسلم ساکھ چھر اتوانی رکھ چھر پڑھ لے گا اس کی ایک پہچانیاں بھی ہے کہ اس کی داہینی آنکھ دھسی ہوئی ہوگی مانو اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہو اور وہ نی سنتان بانج ہوگا دجال کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ پرو کی دشاہ میں خوراسان سے نکلے گا تتھا اس فہان کے ستر ہزار یہودی اس کا انسرن کریں گے پھر وہ مکہ اور مدینہ کے ویشے میں برے ارادے سے شام اوم عراق کے بیچ دوئیپ میں چلے گا تو فلشتے اسے اپنی تلوار سے روک دیں گے اس کے فتنہ پرکچھا ایم پرلوبھن میں سے یہ ہے کہ وہ کسی قبیلہ سے گزرے گا اور وہ لوگ اس کو سچا مان لیں گے تو وہ آسمان کو آدیش دے گا جس سے وہ برسہ برسائے گا تتھا دھرتی کو آدیش دے گا تو وہ اناج اگائے گی پرنام سوروپ ان کے پسو پیٹ بھر کر چلیں گے پھر وہ دوسری بستی سے گزرے گا تو وہ لوگ اسے جھٹلائیں گے اور جب وہ وہاں سے نکلے گا تو ان کا دھن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا تتھا ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا اس کی قریب پرکچھا کا ایک روپ یہ بھی ہوگا کہ ایک مومن نویوک اس کے پاس جائے گا جو اس کی وشیستاؤں کے آدھار پر اس کو پہچان لے گا تتھا کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے وشیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچنا دی تھی تو دجال کہے گا تم لوگوں کی کیا رائے ہیں یدی میں اسے مار کر پنر جیویت کر دوں تب بھی کیا تم لوگ میرے بارے میں سندہ کرو گے لوگ کہیں گے نہیں اتہ وہ اس نویوک کو قتل کرنے کے پسچات پھر سے جیویت کرے گا جیویت ہونے کے پسچات وہ نویوک کہے گا کہ مجھے تو اب پہلے سے بھی ادھک وشواش ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے دجال چاہے گا کہ اسے پھر سے قتل کر دے پرنتو ایسا کرنے میں وہ سکچم نہیں ہو سکے گا اسی دوران جبکی دجال بائیں اور دائیں قہر بر پاتا ہوگا کہ عیسیٰ پتر مریم علیہ السلام اتریں گے تتہہ اسے پا لیں گے اللہ کا یا شطر جب انہیں دیکھے گا تو ویسے ہی گھلنے لگے گا جیسے نوک پانی میں گھل جاتا ہے یدی وہ اسے چھوڑ دیں تو وہ پرن تک گھل کر سماپت ہو جائے پرنتو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں اسے قتل کروائے گا تتہہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بھالے میں اس کا رکھ لوگوں کو دکھلائیں گے دجال ایم اس کے فتنے سے کچھ اپائی کے دوارہ بچنا سنبھو ہے جیسے اسلام کا پالن کرنا تتہہ اپنے آپ کو ایمان سے لیس کرنا سروچ اللہ کو اس کے ناموں ایم گھنوں کے ساتھ پہچاننا یہ گیان ارجت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر پرکار کی تروٹی ایم دوست سے پویتر ہے سورہ قحف کے آرمب اتھوہ انت سے دس آیتوں کو یاد کرنا کیونکہ جس نے سورہ قحف کی آرمبک دس آیتوں کو تتہہ ایک روایت میں ہے کہ انتم دس آیتوں کو یاد کر لیا تو وہ دجال سے بچا لیا جائے گا دجال کے فتنے سے اللہ کی شرن چاہنا وشیش روپ سے نماز میں انتم تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد میں ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی شرن مانگتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحی والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال